موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان جی تو ناظرین آج میں موجود ہوں محمد عمر کے ساتھ اور ان کے والد صاحب کے ساتھ اور محمد عمر ہمارے پاکستان کا ایک ایسا فخر ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور میں آپ لوگوں کو ان کا وہ سب کام دکھاؤں کہ جس کے بعد ہم لوگوں کو یہ لگے گا کہ واقعی یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے ایک بائی سے فخر انسان ہے تو آپ لوگوں کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ واقعی میں انہی کی بات کر رہی ہوں ناظرین میں محمد عمر سے آپ کی بات کر رہا ہوں گی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی کچھ تھوڑی سی ڈیسیبل ہیں ان کے ہاتھ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سارے کام کرتے ہیں اپنے خود کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور پینٹنگز بناتے ہیں سکیچ بناتے ہیں بہت بہت سارے کام کرتے ہیں فیلال میں جاؤں گی جا کے ان سے خود پوچھوں گی کہ یہ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ جی عمر بتائیے گا پہلے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا اس کے بعد پھر ہم آپ سے آپ کے باقی جو سوالیں وہ میں کرتے ہیں آپ نے باہر میں کچھ بتائیے میرے بار بار دونوں بازو نہیں ہے اور میں الحمدللہ سے سارے کام پہن سے کرتا ہوں اور سارے کام جو بھی کرتا ہوں پہن سے کرتا ہوں اور آپ نے کیا کیا سیکھا اور جو اتنے میڈلز یہاں پہ اتنی ٹروفیز پڑی ہوئی ہیں اور اتنے آپ کے سرٹیفیکیٹس وہ میں دیکھیں پکچرز دیکھیں جنرل مشارف کے ساتھ بھی آپ کے پکچر ہے وہ سب کی کیا سٹوری ہے کیسے ملنا شروع ہوا کیا ہوا جب میں پہلے سکول میں ہوتا تھا تو میڈم وغیرہ مجھے دیکھتے تھے کہتے کہ آپ پاؤن سے لکھتے ہو تو آپ کو کوئی بھی فنشن وغیرہ ہوتے ہیں آپ کو لے کر جائیں گے اور جب میں دوہزار تین میں مشارف صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے پہلے سورما ڈالا میں نے پاؤن سے سورما ڈالا تھا پاؤن سے تو انہوں نے وہ دیکھا تھا میری ویڈیوز میری خود کرتے ہوئے اور ان کی گود میں بیٹھا تھا اور انہوں نے تصویریں وغیرہ لی پھر اس کے بعد ایزیوپیشن لگتے رہے ہیں پینٹنگز کمپیٹیشن ہوتے رہے ہیں تو اس میں بھی میں حصہ لیتا رہا ہوں جیتا رہا ہوں کوشش ہوتی تھی کہ میں خود ڈرائنگ کروں خود پینٹنگ کروں اور خود آوارڈ حاصل کروں تو آپ کو یہ جو جذبہ ہے یہ کیسے اندر سے مطلب ورنہ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی ہمارے اس ادھر آپ ان سب میں سے ایک ستارہ ہیں چمکتا ستارہ ہیں لیکن جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ خیال بھی نہیں آتا ہوگا شاید کہ وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں وہ بھی آگے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کیسے ہی اندر سے آیا کہ مجھے پڑھنا چاہیے مجھے آگے بڑھنا چاہیے میں کام کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو خراب کر دیتے ہیں تو اس طرح سے میں ان کے لئے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اگر میں کس ہوتا ہوں آپ کو نہیں کس ہوتا ہوں تو آپ کو کبھی بھی کسی چیز کا وہ احساس ہوئے کہ کوئی کمی ہے یا کچھ بھی اس طرح میں ایزا نورمل لائف کی طرح گزار رہا ہوں اور مجھے کوئی فیلنگ نہیں ہوتا ہے میرے ہاتھ ہیں کہ نہیں میں الحمدللہ سے نورمل گزار رہا ہوں یہ سب سے اچھی بات ہے یہ مطلب دیکھیں یہ ایک ایسے بندے کے لئے موٹیویشن ہے سب سے پہلے تو اس بندے کے لئے جس کے ہاتھ بھی اور پہر بھی ہیں اور ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پہر سب کو سلامت ہے اس کے باوجود وہ کئی کام نہیں کرتے اس کے بعد ان لوگوں کے لئے جو ڈیسیبل ہیں ان لوگوں کے لئے اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ یہ سب کرتے ہیں آج ہم مجھے بتائے گا کہ آپ کے آ کر تیچ کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کا یہ دونوں بازو کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو میں ان کو بتاتا ہوں میں ایسا بیبرت نہیں ہے الحمدللہ سے جیسے بھی میں بتا دیتا ہوں لیکن وہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے سوال نہ پوچھیں جو دوسرے کو تکلیف دیں بلکل بلکل تو وہ ناظرین یعنی یہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی جو سسائیٹی ہے نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی کمی ہے تو اس کو ٹیز کیا جائے تاکہ اس کی اس کمی کو اور وہ پریشان ہو جائے بندہ وہ کچھ نہ کر سکے لیکن پھر بھی عمر نے ابھی تک حمت نہیں ہاری وہ سارے کام کر رہے ہیں میں ان کے والد صاحب سے سوالی سے بات کروں گی ان سے پوچھوں گی کہ ان کو کیسا لگتا ہے کہ ان کا بیٹا اتنا وہ بائی سے فخر ہے ان کا بیٹا اتنا کچھ کر رہا ہے کہ وہ پراؤڈ مومنٹ ہے ان کے لئے ہے سب کچھ تو ان سے بات کرتی ہوں ان سے پوچھتی ہوں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم 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 کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا مجھے بتائی گا کچھ عمر کے بارے میں کیسا فیل کرتے ہیں اتنا اچھا بیٹا آپ کا جو اتنا فخر ہے پاکستان کے لئے آپ کے لئے ہم سب کے لئے بیٹا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کبھی بھی کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ ڈیسیبل ہے اللہ کا شکر ہے اور ہم نے بھی اس کو انکریج کیا ہے ہمیشہ پچپن سے لے کہ جب سے اس نے مطلب بیٹھنا شروع کیا ہے اس وقت سے ہم نے کبھی بھی اس کو ہم نے خود سے کام کرنا نہیں اس کو سکھایا اس کو چھوڑ دیا کہ خود کرے یہ تو بس وہ آستہ آستہ لگا رہا ہے آستہ آستہ لگا رہا ہے اور سارا کچھ کیا اس نے اور یہاں تک پہنچا ہے الحمدللہ بس آگے اللہ کا شکر ہے آپ سب لوگوں کا تعاون ہے کافی میڈیا کا تعاون ہوتا ہے کہ یہ اس کو انکریج کرتے رہتے ہیں اور تاکہ اس کو اچھی طرف لے کے جائیں موٹیویشن ملتی ہے اور بہت سے پہلے کیونکہ یہ نائن کلاس تک کافی اس ایکٹیویٹیز میں تھا اس کے بعد پھر میں نے بند کر دی تھی یہ پینٹنگ وغیرہ سارا کچھ کیونکہ ٹین اور الیون ٹویل جو انہوں وہ پھر مشکل ہو جاتی تھے ہاں پڑائی کے لیے تو پھر اس نے میٹرک کی اس کے بعد ایف اے کیا اب یہ الحمدللہ یہ قائدہ یہ علامہ کبال ایورسٹری سے کر رہا ہے تو تھاڑی ایور کی پیپر دیئے ہیں اس نے تو بس آگے دعا کریں اللہ اس کو اور مزید ترقی دے جب پیدا ہوا تھا عمر تو کیسا کچھ فیل ہوا کیا ہوا اس وقت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اس کو انکاریج کریں تو اس وقت بھی ایسے ہی شکر ادا کیا تھا الحمدللہ اس وقت بھی میں نے اسی طرح شکر ادا کیا تھا میں جب اسپیٹل میں تھا یہ پنڈی کا کیا ہوا خریت ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بچہ الحمدلللہ الحمدلللہ تو وہ بولے نا میں نے کہا کیا ہوا کیا آپ کو کیا مسئلہ ہے تو وہ ایک رونے کی انداز میں مطلب ہے کہ اس نے کہا بیٹا ہے اور اس کے دونوں بازو نہیں تو میں نے ایک دم سے اس کو اٹھا لیا میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے آپ کیوں مائیوس ہو بیٹا آپ نہ کریں مائیوس نہ اللہ کا احسان ہے شکر ہے اللہ کا اس کے دونوں بازو نہیں ہم اس کے بازو بنیں گے انشاءاللہ ساری قوم اس کے بازو بنے گی دیکھیں کہ وہ آج آپ کے بازو بن رہے جی جی الحمدلللہ اور ساری قوم اس کی بازو بنے گی اور سارے لوگ اس کے خصوصا میڈیا بہت بازو بن رہا اس کا اور اس نے میڈیا نے بڑا اس کو بہت سارا آگے کی ہے تو الحمدلللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے آگے چاہ رہے دعا اگر ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں تو ہم ان کا ساتھ کیوں نہیں دیں گے بات مجھے آپ بتائیں کہ کوئی میسیج دینا چاہے اگر ایسے والدین کے اوپر کچھ ایسا وقت آتا ہے تو کیسے وہ سروائیو کریں اور کیسے وہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں اور کیسے انکاریج کریں بیٹا یہاں مشکلات بڑی ہیں اس کو جس طرح کی تعلیم اصل کمپیوٹر میں اور موبائل میں اور یہ مطلب اس میں تو مشکلات تھی بڑی صبح مطلب چھے بجے اس کی گاڑی آتی تھی اس کو بٹھانا پھر کئی دفعہ یہ ہوا کہ آپ یقین کریں کہ بریک گاڑی نے امرجنسی کئی بریک لگی تو یہ کئی دفعہ سیٹ کے بیچ میں گس گیا گر گیا تو پھر ریور نے اتر کے کھڑے ہو کے اٹھا کے پھر سیٹ پہ بٹھایا بہت مشکلات ہیں ہمارے یہاں پہ اس طرح کی جو ہماری ریکویسٹ ہے یہ وقت حاکم سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان طرح کے بچوں کے لیے خصوصی انتظام کریں تعلیم کے بہت ہی اچھی مطلب ملک کا نام روشن کریں قوم کا نام روشن کریں بہت شکریہ بہت ہی اچھا میسیج ہے مطلب لوگوں کے لیے کہ ہم لوگوں کو ہی چاہیے کہ ان لوگوں کو سپیشل ٹریٹ کیا جائے بے شک ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سپیشل نہیں ہے لیکن ہم لوگ ان کو تھوڑا سا تو ہمیں خاص ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک چیز ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی وہ ہی کام کر جو ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ خاص رہنا چاہیے ہمیں خاص جیسے فخر ہیں ہم ہمیں ان کو سپیشل فیل کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی آپ لوگ بہت اچھا کام کریں میں سب کچھ ہے عمر سے پوچھتی ہوں کہ عمر اگر ایسے لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح دلائیں اور ان کے سب سے پہلے والدین کو ہوتا ہے کہ والدین ایکسپٹ نہیں کرتے یا 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 یتیم ہانے دے دیتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے میسیج آئے کہ میں اگر میں کسرت ہوں اگر وہ بھی کسرت ہیں ظاہر کہ سب کر سکتے بہت اچھا میسیج آمر نے دیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ یقینا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا یہ موٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کے لئے ہمارے چینل کے دیکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے یقینا جو ایسے جو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی کچھ کچھ لاب ٹوپ یوز کرے ہیں موبائل یوز کرے ہیں تو یقینا آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا تو ناظرین مجھے دیجے گا اس وقت اجازت یقینا اس امید کے ساتھ بہت ساری ایسی سٹوریز لے کر آنگی جو آپ کو اچھی لگیں گے اللہ